جو ہوتے نا وہ کبھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے وہ ایک ایک قدم شناز کو گرانا چاہتے ہیں لیکن دشمن و شناز آپ کے گرانے سے نہیں گرے گی باتو ازو منتشا واتو ظل منتشا وہ ہے نا وحدہولا شریک اللہو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا تم ایڑی چھوٹی کا زور لگا لو ایڈانٹ کیا میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ ایہوپ آپ سب کے سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعا سے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میرا نام جانے میرا نام شناز اکتر آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چین ہے شناز ڈیلوگ یہ پسینہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنا زیادہ پسینہ آ رہا ہے اتنا آسمان سے بارش نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے فیس سے ہماری باڈی سے پسینہ بہتا ہے بیسی میں نے سنا ہے کہ پسینہ جب بہتا ہے تو انہوں نے اندرست رہتا لیکن ایسا کچھ نہیں اتنا پسینہ بہتے ہیں یہ تب بھی خرابی ہوتی ہے تب بھی ٹھیک نہیں ہوئی لیکن اتنی زیادہ گرمی ہے میں آپ سب بج رہے ہیں کتنے پانچ بج رہے ہیں پانچ بج رہے ہیں ابھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے جلدی سے جا کے دیکھئے گا اس کو اور کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو یہ کیسی لگی تو ابھی اتنی زیادہ گرمی ہے گرمی ختم ہونے ایسا کا نام ہی نہیں لی رہی میں نے ایسا پہ ڈالی ہوئی آپ دیکھئے گا وہاں پہ میرے پسینے سے کیا حالات ہو رہی اتنا زیادہ پسینہ تو اتنی زیادہ گرمی کہنے کی بات نہیں لیکن ادھر پہ نا لوگ کچھ نا عجیب عجیب کمنٹ کرتے ہیں تو میں آج کل کی ماں سے یہ کہتی ہوں کہ بھائی آپ نا اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے پتہ کیا سکھائیں ان کو ڈی سی پلان سکھائیں ان کو انسانیت سکھائیں اور اس کے بعد میں نہ سوچیں کہ یہ ڈاکٹر بنے گا یا فلیس والا بنے گا یا جو بھی بنے گا لیکن سب سے پہلے اس کو نہ انسانیت سکھائیں اس کو پہلے انسان کی ویلیو سکھائیں انسان کیا ہوتا ہے تہذیب تربیت کیا ہوتی ہے نہ کہ اس کو بولو بھائی تم نے پڑھنا ہے تم نے وہ بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے ایم بی بی ایس کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے لاغ کرنا فلان کرنا لیکن ہو سکتا اس کو زیرو آتا ہو زیرو اس کو تربیت نہ ہو اس کو تمیز نہ ہو میں اس لیے کہتی ہوں کہ ایسا کیوں دیکھو میری کسی کے ساتھ کوئی پرسنلی لڑائی نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن جو لوگ کومنٹ کرتے ہیں اگر آپ کی ماں نہیں ہے بہن نہیں ہے بیٹی ایٹلس ماں تو ہے نا ماں سے تو پیدا ہوئے ہو نا آپ یا پھر آپ کہیں گندے نالے سے اٹھکے آئے ہو یا پھر کتی سے جنم لیا ہوا آپ لوگوں نے تب ہی ایسی حرکتیں کرتے ہو کسی کی ویڈیوز میں ایسا ایسے بولتے ہو تیری شکل جوتے کے جیسی ہے تیری شکل ایسی ہے میری شکل جیسی بھی ہے الحمدللہ میں محنت کر رہی ہوں اللہ پا کا شکر ہے کہ میں محنت کر رہی ہوں اور اچھا اپنا کام کر رہی ہوں الحمدللہ میں اللہ تعالی کی نظروں میں اچھی ہوں مجھے کسی کو اچھا بن کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے نہیں ایک کو دکھانا میں یا ہوں میں وہ ہوں میں اپنے کپڑے سے personality نہیں دکھا سکتی میں اپنے جوتوں سے personality نہیں دکھا سکتی میری personality دکھے گی نا وہ میری تہذیب سے دکھے گی میری تربیت سے دکھے گی جو یہ آپ لو comment کرتے ہیں نا یہ ہے وہ یہ آپ اپنی تربیت دکھاتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ کچھ نہیں کرتے یہ آپ اپنی تربیت دکھاتے ہیں کہ آپ کو کیا تربیت ملی ہے آپ نے کون سی تربیت لی آپ نے کون سی تہذیب سیکھی ہے ٹھیک ہے یہ ان چیزوں سے آپ کا پتہ چلتا ہے باقی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی حمد دی ہے کہ میں محنت کر رہی ہوں اپنا محنت کر کے کھا رہی ہوں ہاں ویسے آپ لوگ اگر ہوں گے تو پھر آپ کے گھروں میں جسم نموشی ہوتی ہوگی مطلب جسم بیچنے والا کام ہوتا ہوگا تب ہی آپ سبھی لڑکیوں کو ایسا سمجھ دیو اگر آپ کے گھر میں تہذیب ہوگی تمیز ہوگی تو آپ کبھی نہیں دوسروں کے لیے ایسا سوچ ہوگی جہاں تک میرا آئیڈیا ہے بہت ہوگیا میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو چپ چاپ کر کے سہتی رہے مجھے پتھر کا جواب اینٹ سے دینا آتا ہے لیکن میں نہیں چاہتی ہوں کہ جو بزرک لوگ جو بچے لوگ مجھے دیکھیں نا وہ کیا سیکھیں گے لیکن میں جو بچے ویڈیو دیکھتے نا میں ان سے ایک ہی رکویسٹ کرتی ہوں کہ بیٹا آپ کچھ بھی بنو لیکن سب سے پہلے میرے بچوں آپ نے تربیت سیکھنا پہلے آپ تمیز سیکھنا چھوٹے بڑے سے کیسے بات کرنی ہے کس کے اوپر کیا کام ہمیں کیا ہے میرے سامنے یہاں پہ پارک میں کیا ہوتا ہے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں میں ان کا اٹھ کے ریکارڈ کر کے ڈالنے سکتی اپنی یوٹیو پہ میں ویوز نہیں کما سکتی وہاں سے مدر میرا کیا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں ان کا دین ایمان وہ کیا کریں کیا نہیں کریں کیا میں کچھ نہیں دیکھتی ہوں دن پر میرے سامنے اچھے برے لوگ نہیں آتے میرے سامنے گھند نہیں آتا ہے سب آتا ہے لیکن میں کیوں بولوں میں کیوں بولوں کسی کو میں کیوں دکھاؤں کسی کو کہ یار وہ ایسے ہے یہ ایسے ہے میں کیوں بولوں میں کون ہوتی ہوں اللہ ہے نا دیکھنے والا وہ اوپر سے ہے نا وہ سب کا دیکھتا ہے میں کون ہوتی ہوں تو ایسے ہی نا آپ لوگ سب سے پہلے نا کچھ سیکھ لیں ٹھیک ہے بعد میں اس حسد میں مرنا پھر جیلیسی میں مرنا جس دن مرو گے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا وہ تو پوچھیں گے نا اس کو بولا ہم ایسے ایسے یہ کومنٹ کر کے آئے تھے کہ جب وہ ٹانگے گا نا اُلٹا پھر دکھائے گا کومنٹ لیکن ایسے لوگوں کو نا ان کی اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں تو اس لئے مہربانی کر کے نا دوبارہ میری ویڈیوز پر دھیان سے کومنٹ کرنا ٹھیک ہے ویسے تمہارے جیسے جو یہ گھند بکنے والے لوگ نے ایسے فالورز کی مجھے ضرورت نہیں ہے ایسے سبسکرائیور کی مجھے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھے انسان بن کے رہو جا رہے ہو تو بات ایسی ہے کہ انسان بن کے رہو ٹھیک ہے کس کی لائف میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کو آپ رہنے لے اس پہ آپ ٹپنی کرنے والے کوئی بھی نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مہربانی کر کے کہ وہی کیا کریں جو آپ کے لئے اچھا ہو بعد میں تم لوگوں کو پتا چلتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن دفع کرو وہی ہے نا پھر میں اگر بولوں گی تو پھر بڑی وہ لگتی ہے پتے میں جا کے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا تم لوگوں کا کون سا حشر نشر کرے گا ٹھیک ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے نہیں فرق پڑتا تمہارے کومنٹس سے یا تم کیا بک کرے بکتے رہو آئی ڈونٹ کیئر تم لوگ ہوئی ایسے پتے گندی نالی کے کیڑے کبھی صدر ہی نہیں سکتے ہیں تم چاہے جتنا مرچی ان کو صدر نہ چاہو صدر ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کا وہ ہے ہی نہیں اتنی تربیت ہی نہیں ہے وہ کیسے ہی کہیں گے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب کے سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعا سے میں بھی ٹھیک ہوں سو نیکس ڈے ہو گیا ہے اور بارش کافی زیادہ ہو رہی یہ دیکھیں یہاں پہ چڑیا بھیگشی کے آگئے ان کو بھی تھوڑا سا موسم آئی ٹھنڈا ہو گیا الحمدللہ وہاں پہ مچھوارے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور بہن سے دو نہا رہی ہیں چھوٹے سارے طلاب میں یہ دیکھیں یہ دو بہن سے نہا رہی ہیں اپنی مستیاں کر رہی ہیں اور گھائے گھاس کھا رہی ہیں بندے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور تب ہی جو ہے وہ اپنے زور و خروش سے جا رہی ہے کدھر جا رہی ہے گھر اپنے جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے ویسے یہ جا رہی ہے کہیں پہ پار باگی بھو میں ابھی کوئی بھی ہاں نہیں ہلکے ہلکے لوگ وہاں پہ دکھنا سٹارٹ ہو گئی اب یہ نہیں پتا یہ گھومنے والے ہیں یا پھر یہاں کے جو ملازم ہوتے ہیں وہ ہیں کونے نہیں پتا بارش لگی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خود سے ہی رات میں بہت زیادہ بارش بہت زیادہ بارش ہوئی تھی لیکن ایسا ہے کہ موسم تھنڈا ہو گیا ہے الحمدللہ کوکر میرا سیٹیاں مار رہا ہے کیونکہ اس پہ میں نے وہ وائٹ چنیں ڈالے ہوئے ہیں اس لئے وہ سیٹیاں بجا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بند کر دیں اب خدا کے لئے تو میں تھک گیا ہوں تو اب بھی بج رہے ہیں دس منٹ کم بیس منٹ کم گیارہ تو میں نو بجے جاگی تھی نیند سے کیونکہ بارش کافی زیادہ ہو رہی تھی رات میں نیند نہیں آئی اتنی زیادہ گرمی تھی میں کیا بتاؤں آپ کو لائٹ آ رہی تھی اور جا رہی تھی تو الحمدللہ سے پھر اللہ تعالی نے سن لئی ہم سب لوگوں کی فریاد کہ بارش ہمیں دے دی ہے موسم تھنڈا ہو گیا ہے ابھی میں بھی بس کھانا کھاتی ہوں اور اس کے بعد نہیں نکلتی ہوں کام کے لئے بارش تو ہے لیکن دیکھیں گے رک جائے گی بارش لیکن مال کافی زیادہ پڑا ہوا ہے وہ خراب نہ ہو جائے اس کے لئے ہمیں جانا ہی ہوگا جا زندگی اپنی جیلے سمرن جا جیلے سمرن اپنی زندگی ایسا ہی ہے نا کوئی دائلوگ وہ فلم کا جا جیلے اپنی زندگی سمرن کچھ ایسا ہی ہے نا بس یہ ہی ہے کہ میں نے سوچا چلو کہ ویلوگ کو اینڈ کر دیا جائے ایڈیٹن کر دی جائے اور اس کے بعد یہاں سے ہم کو نکلنا چل رہیے آگے کام کے لئے اور اپنی منزل اور اپنا دوسرا ویلوگ کے اور یہاں بھی دیکھو مجھے جب بھی یاد آتا ہے کہ جب اس کو دیکھتی ہوں سوچی ریت ڈالوں لیکن جب یہاں آتی ہوں وہ یاد ہی نہیں رہتا مجھے لانے ہائی موجے بابو یہ دیکھو یہ صبح دیکھئے تھے میں نے ایسے ایسے بند تھے ابھی دیکھو ابھی کھل گئے جب میں نے ایک ہون کار رہی تھی صبح تب نا یہ ایسے بلکل بند تھے بند وہ کیسے بتاؤں میں آپ کو کیسے بند تھے جیسے ابھی یہ ایسے ایسے نہیں ہوئے تھے بلکل ایسے تھے ایسے ایسے بلکل ایسے تھے ابھی دیکھو ایسے ہو گئے موسم تھنڈا اور پھول بھی بڑے سہانے لگ رہے ہیں وہاں پہ پودینہ بھی دیکھئے ماشاءاللہ جی بہت پیارا بہت خوبصورت واو جسٹ لکنگ واو میرے پھولوں کے ساتھ میں نا من اتنا وہ ہو جاتا ابھی میں نے دوسرا گملا لانا تھا وہ بھی نہیں لائے کب سے آپ سن رہے ہیں گملا لاؤں گی کی دوسرے والے گملا لائے سمیٹ کا میں نے یہ سیونٹی روپیز کا لائے تھا میں نے ویجے پور میں اس میں پتہ نہیں کیا لگایا تھا میں نے ہاں میں نے لگایا تھا ایلو ویرا لیکن وہ بنا ہی نہیں وہ کالے والا ایلو ویرا تھا اتنا گصہ چڑھا تھا مجھے اس پہ پھر میں نے ادھر وہ لگایا تھا کھیت میں لیکن وہ تب بھی نہیں بنا میں کہا جا یا دفع ہو جا تو بھی ایسی سپا ڈال رہا ہے تو اب بھی فیلحال کے لئے یہ میرے پودے ہیں ہرے بھرے ہو گئے ہیں بارش لگیوی رات کو پانی بھی دیا تھا تو فیلحال جی ہم یہ ویلوگ یہی پہ انڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو آپ کو پتہ ہی اس کو کیا کرنا ہے لائک شیئر سبسکرائب اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ لگ میں با بای